بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں اب تک جو حکومتیں گرائے گئیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ اس دور میں مہنگائی جو ہے وہ بہت شدید تھی اور اس دور میں جب ہمیں ہمارے سامنے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرائے گیا تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں ایک لانگ مارچ بھی تھا اور دو لانگ مارچ تھے غالباً یا تین تھے شاید لیکن ایک مہنگائی مارچ بھی تھا اور مہنگائی مارچ میں جو ہمیں بتایا گیا جو پریس کانفرنسز ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے ایک ارب ڈالر کے لیے ہم وہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے جو عمران خان صاحب پلان کر رہے ہیں نہیں کرنے دیں گے عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں کیا کر رہے تھے وہ تمہیں جگہ لیکن یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ اب جو ہمیں مفتا اسمائل بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ پوسٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار کسی صاحب کا وزرعظم پر الزام ہے کہ وہ چیزیں سستی بیچ رہا تھا اور عوام کو سبسڈی جان بوچ کر دے رہا تھا اور اس سبسڈی دینے کو چیزیں سستی دینے کو اور عوام کو جس طرح بھی اوڈیل کر رہا تھا یعنی کہ جو بھی اس کے بس پاور پلانٹ تھے جس طرح بھی وہ بجلی ارینج کر رہا تھا جس طرح بھی وہ لوڈ شڑنگ سے بچا رہا تھا جس طرح بھی وہ ٹالا مٹولی کر رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ جس طرح بھی معاملات کو دیکھ رہا تھا کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غلط تھیں اور عمران خان صاحب جو ہے جو فیور دے رہے ہیں عوام کو وہ غلط تھی چیزوں کو سستہ دینا غلط تھی یہاں پر میں اسی باتوں کو میں پڑھ رہا تھا تو میں جب میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ جو کامران خان صاحب ہیں ہمارے ملک کے بڑے صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ آج شہباز شریف قابینا آئی ایم ایف دھن پر دھمال کر رہی ہے مگر آئی ایم ایف کے دو مور مطلبات بڑھ رہے ہیں اور وقت آگیا ہے کہ شہباز شریف استفادے ہیں حکومت اسمبلیز تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کریں افسوس چند ماہ پہلے تک پاکستان ترقی بھی کر رہا تھا عمران خان نے آئی ایم ایف کو اندہ طریقے سے منیج کیا ہوا تھا بات یہ ہے کہ ان اداروں کو منیج بھی کرنا پڑتا ہے ان اداروں کو آپ جب ان سے بات کرتے ہیں یعنی کہ آج مفتا اسماعیل نے آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ اگر ہمارا ہاتھ چھوڑ دیں تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے آج اگر آپ ہمارا ساتھ نہ دیں تو ہم ڈیفولٹ ہو جائیں گے آئی ایم ایف نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو اور اب جو ہم کر کے دکھا رہے ہیں یا کر کے دے رہے ہیں وہ آپ کو بتانے والی باتیں بھی نہیں ہیں یعنی کہ وہ ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ راز رہیں گی لیکن جو کچھ بھی راز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اوپر تقریباً سات سو چالیس عرب روپے کا اضافی بوچ ڈال دیا گیا ہے جس میں سے تین سو عرب روپے آپ جانتے ہیں کہ وہ پیٹرول سے ایکسٹرا لیوی لگا کر پورا کریں گے اور جو ریٹس بتائی جا رہے ہیں جو کل میں نے سنے ہمارے جو وزیر خزانہ تھے اور عمر ایوب صاحب انہ نے کہا ایک پیٹرول تین سو دس کا ہو جائے گا آج دو سو دس کا ہے تو سو روپے کا اور اضافہ ہو جائے گا تین سو دس یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گا اور اس کے بعد حکومت اس کے اندر سے تین سو روپ نکالے گی اور اس کے بعد وہ آپ سے چار سو چالیس ارب روپے اور نکالے گی اور وہ ڈالے گی تمام لوگوں کے اوپر بوجھ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ آپ کے گھر کے اندر کتنا بوجھ آئے گا تو آپ سات سو چالیس ارب کو ڈیوائیڈ کر دیں بائیس کروڑ کے اوپر تو یہ عوام کے اوپر آ جائے گا اب آپ کے عوام میں جتنے لوگ بھی ہوں پانچ فیملی ویمبرز ہیں تو وہ پیسوں کو آپ پانچ لوگوں میں جمع کر دیجئے یہ آپ لوگوں کے اوپر توٹل آپ کے گھر کے اوپر بوجھ آئے گا اس ملک نے تو نہیں کہنا چاہیے اس حکومت نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ایک عورت آتی ہے سکرین کے اوپر جو کہتی ہے دو ہزار دو ہزار وہ بھی پاکستان کے اپنے یہ بڑے مزیقی بات ہے وہ بھی پاکستان کے اپنے دو ہزار روپے جو ہے وہ آپ کو ہم دیں گے اس قسم کی جو خواتین ہیں وہ انہوں نے ہائر کیوئی ہیں جن کو شاید یہ کہنا بھی نہیں آتا اگر دو ہزار روپے کیسے کو دے رہے ہیں تو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کے بعد یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کے بعد تو بہت سارے صفیت پوش ہوں گے جو انکار کر دیں گے کہ ہم کم از کم اس پیسے کو تو ہم قبول نہیں کریں گے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کے بعد تو نہیں لگتا کہ وہ اس قسم کے پیسے کو ہاتھ بھی لگائیں گے وہ ایسا میسج کرانے ہی چاہیں گے آپ کو اور مجھ کو یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ خزانے میں اب ایک روپے بھی نہیں ہیں اور ہم دیوالیاں ہونے والے ہیں اور پھر جب وہی حکومت ان دو ہزار روپوں کے لیے بھی پانچ پانچ کروڑ روپے کے اشتہار بانٹی ہے یہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں تو دل جلتا ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور میں نہیں مانتا کہ اسے کوئی بھی پاکستانی اب معاملے کو سمجھئے گا کوئی بھی پاکستانی پسند کرتا ہوگا کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے پانچ کروڑ روپے کے اشتہار جو ہے وہ اس طریقے سے بانٹے جائیں اب آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہم کو بتایا گیا کہ ڈکشنری کے مطابق جب وہ چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اسے مہنگائی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے اور عمران خان کے دور تک ہم کو بتایا گیا کہ مہنگائی ہو رہی ہے لیکن اس مہنگائی کا نام تب تبدیل ہوتا ہے جب پانچ کروڑ کے اشتہار چھپ جاتے ہیں پھر اس کو آپ مہنگائی نہیں کہہ سکتے ان کو آرڈر مل جاتا ہے کہ آپ نے لفظ مہنگائی استعمال نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کہا کہ موجودہ حکومت نے آتے ہی مہنگائی کر دی ہے تو پھر کیا کہیں یہ آپ سکرم میں دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے دوسرا نام آ چکا ہے اب آپ کو وہی بولنا پڑے گا ورنہ آپ کے اوپر الزام دل جائے گا کہ آپ سپورٹ کر رہے ہو کسی کو وہ یہ ہے کہ اب مہنگائی کو آپ نے کہنا ہے مشکل فیصلہ یعنی کہ جب یہ حکومت مہنگائی کرتی ہے تو کہتی ہم مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کرنے جا رہے ہیں اور عوام کے اوپر جو ہے وہ بوجھ جالے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں مطلب عام زبان میں کہوں گا تو مہنگائی کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور آئی ایم ایف کی دن کے اوپر اس طرح یہ ڈانس کر رہے ہیں وہ آپ کو انہوں نے بتا دیا ہے ایسے خرچیں نہیں اٹھا سکتے جن کی ضرورت نہیں ہے تاریخ کے چار بارے نقصان عمران حان نے کیے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں یعنی جو بھی آپ کو میں نے بتا دی شروع میں انہوں نے جو چیزیں سستی کر دیں اور تمام چیزیں کی سبسیڈی دی وہ پاکستان کے لئے نقصان دے تھی مشکل فیصلے لے رہے ہیں تو ایک ایک چیز پر تنخید نہ کریں وہ کہتا ہے یار زیادہ زیادہ شور مت کرو یا زیادہ وہ پوائنٹ اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں مہنگائی کا دوسرا نام استعمال کر رہے ہیں مشکل فیصلے کوشش کی ہے کہ امیر بھائیوں سے تھوڑا زیادہ ٹیکس لے لیں تھوڑا زیادہ تھوڑا نہیں تھوڑا زیادہ نراز نہیں ہونا وہ ہی کہہ رہے ہیں تو آپ وہ کر نہیں سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے آپ سے بتا دیا ہے کہ یہ ٹیکس ہر چیز کے اوپر نیچے ہو کر آ رہا ہے یعنی کہ آپ نیچے امیر بھائیوں سے زیادہ ٹیکس لے سکتے ہی نہیں ہیں امیر بھائیوں کو تو آپ نے سوال بھی نہیں کر سکتے ان سے ہم عالمی صدا پر خوردرنی تیل مہنگا ہو گیا ہے افورڈ نہیں کر سکتے یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم خوردرنی تیل خرید کر کے آپ کو دے نہیں سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمیں فری دے رہے ہیں خوردرنی تیل ہم کو یہ فری دے رہے ہیں اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے اس سال مشکل فیصلوں کی وجہ سے تکلیف اور مشرات ہوں گی تو اس سال آپ پھر آئے کیوں ہو یہ کام اگر تھا اس سال اگر مشکل فیصلے تھے تو اس سے پہلے جو حکومت منیج کر رہی تھی آئی ایم ایف کو منیج کر رہی تھی معاملات کو منیج کر رہی تھی اگر آپ کو منیج کرنا نہیں آتا تو دو کام تھے آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ کوئی نہیں رکھتا کہ آپ نے آ کے مو کالا کیا ہے یہ آپ کو فیلنگ نہیں آتی ہے آپ کوئی نہیں رکھتا کہ آپ نے آ کے غلط کیا ہے آپ کوئی نہیں رکھتا کہ یہ تمام چیزیں آپ امران خان کے ہاتھ سے کرواتے تاکہ وہ عوام میں جو ان کو شہرت آپ نے دلوا دی ہے وہ نہ ہوتی یہ آپ نے کیا آکر سپورٹ کی ہے یعنی کہ عوام سپورٹ تو کم کر رہی ہے امران خان صاحب کو جو نون لیگ نے ان کو بنا کر دیا ہے پروگرام وہ تو کچھ اور ہی ہے یعنی کہ پوری نون لیگ یا پوری پیڈیم وہ کیا امران خان کے لیے کام کرتی ہے کیا آپ نے ان کی نیک نامی بنا دی ہے ان کو اپنے ہیرو بنا دیا ہے اور اپنے اوپر کالک مل دیا ہے یہ کیسے ہوا کہ امران خان ایک کالک لے کے گھوم رہا ہے ایک کالک لکے گھوم رہا ہے آپ نے کہا رکھئے ابھی یہ آخری ٹائم آگیا ہے یہ مشکل سال ہے یہ کالک ہم اپنے اوپر نہ مل لیں مل لیں پندرے دن میں کچھ معمولی تبدیلیاں ہوں گی کیا ہوں گی کہ پچیس لاکھ دوانداروں کو اس سال ٹیکس نیٹورک میں لائیں گے پندرے دن میں کچھ معمولی تبدیلیاں ہوں گی اور ہمیں اپنے خرچیں کم کرنے ہوں گے وہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے خرچیں کم کریں سوئنگ پول بنائیں ساڑھے ساتھ کروڑ کا اس میں نہائیں انجوائے کریں اور اس کے بعد اپنے باترون کے اندر بھی آپ ایل سی ڈی لگائیں سو انچ کا اور سب حکومت کے پیسے پہ ہے یہ تمام چیزیں اور کہتا ہے کہ جو لگتا ہے کہ اس سال تیلی گیم تکم نہیں ہوں گی اور ملک کی انتظامی امور پر بہتری نہ کی تو ملک چلنا مشکل ہو جائے گا یہ ملک جو ہے وہ امامی ٹیکسس کے اوپر ہی چلائیں گے اور بارہ سے اپنی عام دنی نہیں بڑھائیں گے اور لوگ نراز ہو چکے ہیں کیونکہ آپ نے ان کا ووڈ بند کر دیا ہے اگر انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو پھر کیا ہوگا کہتا ہے سرلنگا نہیں بننے دیں گے آپ سرلنگا سے کوئی نہیں مثال بنانے لگے ہو کیونکہ دنیا سرلنگا کو بھول جائے آپ یہ چاہ رہے ہو آگے خدرمناک بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بارہ سے چودہ بڑی سرکاری کمپنیوں کو نچکاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ایک سے دو کمپنیوں کی نچکاری بھی کر دیں یعنی کہ اب آپ کو بہت ساری سرکاری کمپنیز جن کو پہلے دیکھیں وہ تک کیا ہے ٹیکنک کیا ہوتی ہے ٹیکنکی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو منافع بخش ہوتی ہے تو اس کو پہلے سہستان دیکھ لیتا ہے کہ بھئی تو بڑا زبردست کمپنی ہے بڑی زبردست کم آ رہی ہے اس کے بعد اس کو خریدنے کی نیت سوچتا ہے دماغ میں سازش تیار کرتا ہے جو پیپر پہ نہیں آتی کیونکہ ہم پاکستانی پیپر پہ ڈھونڈتے ہیں نا سازش لکھاوا نہیں ہے لکھاوا نہیں ہے تو لکھی بھی نہیں ہوتی وہ دماغ میں تیار کرتا ہے کہ یار ہی کمپنی مجھے خریدنی چاہیے پھر اس کمپنی کا وہ ٹھپا بڑھاتا ہے وہ کہتا ہے تباہ برواد کر دو تباہ برواد کر دو کہتا ہے کہ اب اس کی نچکاری کر دو اور میرے بندے اس کو خرید لیں گے اس طریقے سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے جون سے ہی مستحقین کو کیونکہ آپ کو جو مقیدہ ہیں لفظ بڑا گندہ ہے تو یہ ہے کہ جون سے ہی مستحقین کو دو ہزار پہ دیے جائیں گے آپ مجھے نہیں معلوم کہ مستحقین لفظ جو ہے وہ ایک عام پاکستانی کے لیے جس کے اوپر آپ نے ساٹھ ہزار کا بوش جالا ہے اس کو اگر آپ دو ہزار دیتے ہیں تو مستحقین تو وہ آپ نے پہلے بنایا ان کو پہلے آپ نے اس کو مستحقین کی لسٹ میں شامل کیا ساٹھ ہزار ایکسٹر لیے اور پھر دو ہزار پہ جو ہے آپ نے دے دیئے اور وہ ہو گئے مستحقین اور مستحقین سے ہماری گورنمنٹ جو ساٹھ ہزار اٹھاون ہزار مان لیجی دو ہزار وابس کر رہی ہے لے رہی ہے یہ زبردست بات ہے بجٹ بنانے میں کردار ادا کرنے والے تمام افسران اور وزارتوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس میں جو مریم نواز نے بتایا اس میں سب سب کردار جو ہے مریم اورنگزیب تھا جو دو دو بجٹ اقرات کو جاک کر بجٹ پر کام کرتی تھی اور وہ اینی شہد ہے کہ پوری پوری راج جو ہے وہ شبہ شریف جو ہے وہ نہیں سوتے اس بات کا علم جو ہے وہ صرف مریم اورنگزیب کو ہے تو اگر آپ کو یہ بات کنفرم کرنی ہو تو آپ مریم اورنگزیب کو فون کر کے یا ان سے مل کے آپ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں یہ بات رہنے میں خود بتائی کہ وہ پوری راج جاکتے ہیں اور اس بات کا اینی شاہدین میں سے ایک اینی شاہد مریم اورنگزیب بھی ہے بہرحال آپ وہ کہتے ہیں کہ جی کرزے سب نے لیے مگر جو کرزے امران خان نے لیے اس نے نقصان دیا ہے اس سے پیر جو 75 سالوں میں سے جو 72 سال ہوا ہے وہ جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے لیکن امران خان صاحب نے جو ہے جو گرزے لیے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آئے اور اب جو دو مہینے ملکہ حال انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ جو بھی آپ میرائے رکھتے ہیں جو بھی کمنٹ رکھتے ہیں جو بھی حل رکھتے ہیں جو بھی دماغ میں سوچتے ہیں کیا آپ کی زندگیوں پر کوئی اثر پڑا ہے ان دو مہینوں میں کوئی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کس پارٹی سے میں کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر پہ آپ کے جیب پہ کوئی بوچ پڑا ہے کوئی اثر پڑا ہے تو کمنٹ کیجئے کہ آپ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ